جی اسلام علیکم فرینز وسیم بادامی کے ساتھ حج کے دوران کونسا دل چھو جانے والا موجزہ پیش آیا حج سے واقسی پر وسیم بادامی نے روتے ہوئے سارا واقعہ اپنی زبانیں سنا دیا وسیم بادامی حج کے دوران ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے کہ بڑا موجزہ کیمری کی آنکھ میں ریکارڈ ہو گیا اگر ویڈیو ریکارڈ نہ ہوتی تو کوئی یقین ہی نہیں کرتا ابھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں وسیم بادامی کی جانب سے حج سے واقسی پر موجزہ کی تین ویڈیوز شیئر کی گئی ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہے ہیں سب سے پہلے وسیم بادامی کی جانب سے شیئر کی گئی دل چھو جانے والی ویڈیو دیکھیں جس میں صبح صادق کے وقت وسیم بادامی کعبہ میں ویڈیو بنا رہے تھے اور اس کو بسرط منظر کو دیکھ دیکھ کر دعائیں کرتے رہے وسیم بادامی پاکستان کی واحد شخصیت ہیں جنہیں حج کے دوران ناد پڑھنے کی سادت نصیب ہوئی وسیم بادامی کی جانب سے روتے ہوئے بتایا گیا یا مجھے خدا کے گھر میں تیری چوکھٹ پر آیا ہوں ناد پڑھنے کی بڑی حسرت تھی لیکن حج کے دوران مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ موجزاتی طور پر مجھے یہ سادت کیسے نصیب ہوئی ابھی آپ کے ساتھ آخری لیکن دل چھو جانے والا وسیم بادامی کا ایک ایسا وائرل ویڈیو کلیپ شیئر کرنے جا رہی ہیں جو کسی موجزے سے کم نہیں ابھی آپ ذرا وسیم بادامی کی جانب سے شیئر کیا گیا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا دنیا کے خوبصورترین مقام کا روپرور منظر دیکھیں وسیم بادامی کی جانب سے شیئر کی گئی حج کی ویڈیوز کیسی لگی کمٹ باکس میں ضرور بتائیے گا موسیقی